بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ ورک ویزا کے حوالے سے جوک کے حوالے سے مجھے سیکسس نہیں ملی یا مل ہی نہیں رہی یا وہ ایج چھوڑی ایسی ہے کہ وہ مشکل ہو رہی ہے رکاوٹ آ رہی ہے اور ہمارے پیشنس جو ہیں وہ اس سے میچ نہیں کر رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا کام ایک مہینے میں ہو جائے مگر کام میں ٹائم لگ رہا ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ ایریٹیٹ کر رہا ہے ٹائم لگنے سے غصہ آ رہا ہے ٹائم لگنے سے کچھ اور گمان ہو رہا ہے اگر دل خراب ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاسپورٹ کی پوزیشن کیا ہے کیونکہ ایک اور طریقہ بھی ہے جانے کا جو لوگ اکثر لوگ کرتے بھی ہیں مطلب ایسا نہیں کہ کر نہیں رہے کرتے ہیں کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پیکج نکالا ہے اور اس پیکج کو ہی آپ سمجھ لیجئے گا اور اس کے سٹیپس کو سمجھ لیجئے گا وجہ کو بھی سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ملیشیا کا آپ کو تھائی لینڈ کا آپ کو کمبوڈیا کا آپ کو سر لنکا کا آپ کو سنگاپور کا یہ پانچ کنٹریز کا ہم بیزا پیکج دے رہے ہیں ایک ہی فیز کے اندر اور وہ ہے سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار روپے کے اندر یہ تمام بیزاز جو ہے اس کی کسٹ کمپلیٹ آپ کو پڑ جائے گی یعنی کہ آپ نے ستر ہزار پیکرنے ہیں اور آپ کو پانچ بیزا کی کسٹ پڑ جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو اپنے بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے تھائی لینڈ کا شہر تھوڑا بہت فرق ہے تو اس فرق کو اگر بتایا جائے جو لوگ پنجاب سے رہتے ہیں وہ یہ نہ کہیں پلیز کہ سر نے ستر ہزار کہا ہے وہ اپنا ڈیفرنس جو ہے جو بھی پنجاب کا ڈیفرنس آتا ہے وہ دیں گے لیکن جو سندھ کے اندر ہیں یا کئی اور لگے سے ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں پیرمیٹ کرنی پڑے گی جہاں پر اپلیکی بل نہیں ہے یہ میں سندھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا بہت فرق آئے گا جو فرق آئے گا وہ آپ کو بیر کرنا ہوگا لیکن سیونٹی تھاؤزن کا پیکیج ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا ٹکٹ کیا پانچ ٹکٹ بنیں گے ٹکٹ ایک ہی بنتا ہے ٹکٹ ایک ہی بنے گا ہوتیلز اس کے ساتھ سیکونس ہوں بنیں گے فلحال آپ لوگوں نے جو کرنا ہے سٹیپ ون کے اندر آپ نے ویزاز گیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہو یہ سکتا ہے کہ اب مجورٹی کو پانچوں ویزے مل جائیں ٹھیک ہے نہ ہو یہ سکتا ہے ہو یہ سکتا ہے کہ کسی کا ایک ویزا رک جائے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دو ویزے رک جائیں تو یہ 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 دن بیس نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر فر ایکزمپل آپ نے سنگاپور اپلائے کیا اور وہ ویزا اللہ نہ کرے کیونکہ ہم نورمل اپلائے کریں گے وہ ویزا نہیں لگتا تو سنگاپور ویزا واپس فیس واپس نہیں کرے گا ٹھیک ہے نہ تو سیونٹی کے پیکیج میں چلا جائے گا جس کو ویزا ملا اس کو وی سیونٹی کا پڑا پیکیج جس کو ویزا نہیں ملا سنگاپور کا فر ایکزمپل اس کو وی سیونٹی کا پڑا تو اس میں آپ لوگوں نے دونوں کو برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے نا جس کو مل گیا وہ خوشیہ منا ہے جس کو نہیں ملا وہ اپنا پیکیج کو چینج کرے گا ٹھیک ہے نا آچھا اب فر ایکزمپل اس کو سنگاپور کا نہیں ملا میں مثال دے رہا ہوں وہ کوئی کنٹری ہو سکتی ہے کہ آپ کو نا دے ویزا ٹھیک ہے تو اگر کسی کو چار کنٹری کا ملا ہے تو وہ چار کنٹری میں ٹیول کرے گا جس کو پانچ کا ملا ہے وہ پانچ میں کرے گا یا جس کو اگر کوئی ویزا نہیں ملا تو وہ سبسٹیٹیوٹ کنٹری چینج کرے گا وہ چینج کرے گا کنٹری وہ لے کہ مجھے یہ نہیں ملا تو مجھے یہ کنٹری چینج کر دیں مجھے میرے کنٹری میں اضافہ کر دیں میرے فلان کنٹری مجھے کر دیجئے مجھے مالدیو ڈال دیں مجھے یہ کر دیں وہ کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے اب اگر مالدیو ڈال دیں گے تو کنٹری تو بڑھ جائے گی لیکن آپ کا ویزا چارج تو نہیں ہوگا وہ فری ویزا یا بھوٹان ڈال دیں کچھ بھی کہہ لیجی آپ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی نام جو سیکونس میں آ رہا ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم ویزا ویزاز کے معاملات کو فائنل کریں گے جو کہ لگ بھگ سیونٹی تھاؤزن مکہ ہو جائے گا ہو گیا اس کے بعد ٹکٹ فائنل ہوگا ٹکٹ میں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنے حساب سے ہو رہا ہوگا کہ کسی کے پانچ کنٹریز ہیں کسی کی چھے کنٹریز ہو سکتی ہیں کسی کی چار ہو سکتی ہیں کسی کی تین ہو سکتی ہیں اس حساب سے ٹکٹ فائنل ہوگا اور اس ٹکٹ کے اندر ہوتیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہوگی ٹیم کی کہ آپ ون سٹار ٹو سٹار ٹری سٹار ٹور سٹار ٹھو سٹار ٹھو سٹار ٹھو سٹار ہوتیل لینا چاہتے ہیں یا بچٹ ہوتیل لینا چاہتے ہیں کہ مجھے صرف و صرف سٹے مل جائے کم رہا ہو تو جو بھی آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یا شیرنگ کرنا چاہے یا پرائیوٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو اس سے بات بن جائے گی یہ تمام چیزیں ہو گئی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ آپ نے ابھی ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں آفس کو رابطہ کرنا ہے اور آپ کو جب ویزے مل جائیں گے تو آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوگا اس تین مہینے میں ہم نے یہ ٹرائبلنگ کرنی ہوگی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے رمضان پیکنج ہے سیونڈی تھاؤزن کا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سب سے پہلے پیکیج کے آئیڈیا چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بجڈ کتنا ہونے چاہیے میرے پاس اگر میں یہ چھ ویزے لیتا ہوں پانچ ویزے لیتا ہوں ائر لائن ٹکٹ لیتا ہوں ہوتیلز لیتا ہوں یہ پورا پیکیج کرتا ہوں تو کم از کم لگ بھگ کم اپیش ڈیپینڈ کرے گا اس وقت کی حالات کے اوپر ٹکٹ کتنے کا آ رہا ہے تمام چیزیں لیکن آپ کے باس ہاتھ میں کوئی چھ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ سات لاکھ چھ لاکھ کی آئیڈ ہونی چاہیے چھ لاکھ کا بجڈ ہونا چاہیے اس چھ لاکھ کے اندر آپ پانچ ملک سفر کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی ہے اچھا آگے چلتے ہیں اب اس میں جو بھی خرچ آئے گا آپ کو انہیں بتا دیا یہی خرچ آئے گا اچھا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام میں اگر آپ آئیں گے کسی بھی پروگرام میں اگر آپ آئیں گے یورپ گولڈ میں آئیں گے کینیڈا ریڈ پلس میں آئیں گے آپ کسی بھی پروگرام میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ پروسسنگ چارجز ہم آپ کی فری کریں گے تو وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں فری کریں گے اس رمضان دو ہزار چوبیس کے رمضان میں پروسسنگ چارجز نہیں لی جائے گی جو ہم ویزا آنے کے بعد اپنی پروسسنگ چارجز کو چارج کرتے ہیں اب یہاں پر میں ترتیب سے بول دیتا ہوں کیونکہ دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آفس کہہ رہا ہے کہ یہ بات کلیر ہوئی ہی نہیں ہے وہ ڈسکاؤنٹ کہیں اور مانگ رہے ہیں سب سے پہلی جیز آتی ہے جو زیادہ ترلوگ رابطہ کر رہے ہیں مطلب انہوں نے پروسسنگ کا سننے کے بعد جو اٹیک کیا ہے وہ کاؤنسلنگ پہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں سی بھی بھیج رہا ہوں اس کی مکمل کاؤنسلنگ کی جائے اس کی مکمل اسسسمنٹ کی جائے کہ میرا کون سا پروگرام الیجیبل ہے تو وہ تو پروسسنگ میں نہیں آتا یہ پروسسنگ نہیں ہے یہ کاؤنسلنگ ہے یہ اسسمنٹ ہے اسسمنٹ آفس کرے گا وہ اپنا چارج کرے گا اور اس کے بعد وہ کاؤنسلنگ جو اگر اس میں ہوتی ہے تو وہ میرے ذات سے وہ اٹیج کروائیں گے اور آپ کو کنیکٹ کروائے جائے گا میرے ساتھ زوم کے اوپر یا وٹس اپ کے اوپر جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہوگا آپ مجھے کر سکتے ہیں تو وہ پورا کا پورا الگ ہے اس کا ذکر اس پروگرام میں نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا اس ویڈیو مگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ زیتی ہے نا کہ آپ سی وی بھیج کے بولیں کہ جی کام پہ لگ جائیں تین دن کے لیے اور مجھے ریزرل دیں تو میں نے کہا تھا وہ کاؤنسلنگ ہے اور وہ اسسمنٹ ہے کاؤنسلنگ اسسمنٹ جو ہے وہ پروسسنگ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ویزا پروسسنگ میں ڈاکومنٹیشن پروسسنگ میں نہیں آتی ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی کاؤنسلنگ خود کر لی ہے اور میں نے اپنے لیے یہ پروگرام نکالا ہے کہ یہ ڈاما کا پروگرام جائے میرے پر اپلائے ہوتا ہے تو میرا اپلائے کر دیجئے تو ان کی کاؤنسلنگ اور اسسمنٹ ہوگی ہی نہیں وہ ویو ہو گئی ہے تو فیس بھی اپلائے نہیں ہوگی اس کے اوپر لیکن ہمارے آفیس کے اوپر اگر ڈالیں گے کہ آپ یہ بھی بتا دیجئے تو وہ کاؤنسلنگ پلس اسسمنٹ جو ہے وہ اپنی فیس نارمل فیس جو ان کی ہے وہ چارج کریں گے اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو یہ ڈسکاؤنٹ دیں گے ان لوگ کی پروسسنگ فری ہوگی جو لوگ ہمارے پاس انرول ہوں گے یہاں پر لوگ جو آئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری انرولمنٹ بھی فری کر دیں بکوز ہمیں ایسی سمجھ میں آ رہا ہے انرولمنٹ اگر ہم فری کر دیں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ بلے گا سب کو انرول کر دیں مطلب فر ایزمپل یہ جو ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا تقریبہ میں پندرہ ہزار لوگوں نے دیکھی ہے تو یہ پندرہ ہزار لوگ لازمی بولیں گے اب تو زیادہ بڑھ گئی ہوگی جب آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو لیکن میں نے پندرہ ہزار پر دیکھی دیں تو پندرہ ہزار لوگ بولیں گے بھئی جب اگر انرولمنٹ فری ہے تو آپ ہمارے کو ڈال دیں تو لہٰذا ان کے اندر پندرہ ہزار کے اندر تقریباً سمجھ لیجئے کہ چودہ ہزار پانسو جو ہوں گے نا ان کا کوئی دل نہیں ہوگا اپلائے کرنے کا جسٹ وہ فور افن اپلائے کریں گے ان کو نہ اپلائے کرنا ہے نہ ان کا ٹرسٹ ہے نہ ان کا ایمان ہے نہ ان کا دل ہے وہ جسٹ چکے انہوں نے سن لیا ہے کہ پروسسنگ فری ہے تو لہٰذا وہ آگئے ہیں ادر ویز ان کا کوئی موڈ نہیں ہونا کہا جی سی وی بھیجا ہے آپ ڈال دیں اس کو تو لہٰذا انرولمنٹ نارمل طریقے سے ہی کروانے ہیں آپ کو اور ہم کو سیریس لوگ ہی چاہیے تو سیریس لوگ جو ہے وہ نارمل انرولمنٹ سے ہی آئیں گے ان کی پروسسنگ ہم فری کر دیں گے دیکھیں نا ان سے ہم کوئی چارج نہیں کریں گے نہ ویزا اپلیکیشن کے چارج کریں گے نہ کورسپونڈنس کے چارج کریں گے نہ پروسس کے چارج کریں گے کچھ ہی چارج نہیں کریں گے لیکن انرولمنٹ کرانا اس کا کام ہے اس کو انرولمنٹ کرانی پڑے گی جو بھی پروگرام ہوگا اس کی اپنی ایک انرولمنٹ فیس ہوگی جو کہ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی ہے اور اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ مجھے کینیڈا کا ویزا اپلائے کرنا ہے تو ہماری جو کینیڈا کی انرولمنٹ ہوتی ہے نا ورگ ویزا کی وہ اس سے بھی کم ہوتی ہے تو لہٰذا یہ بہت کم فیز ہے یہ بہت کم فیز ہوتی ہے تو اس کم فیز کے اندر اگر وہ آ کر وہ ورگ ویزا لے لیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کیونکہ اس کی پروسسنگ فری ہے تو اس بات سمجھنے کی چیز ہے کہ تین چیزوں کو مکس مت کیجئے گا کانسلنگ نارمل رہے گی کانسلنگ کانسلنگ ہی رہے گی انرولمنٹ انرولمنٹ رہے گی جہاں سے ہمیں صحیح لوگ ملتے ہیں سچے لوگ ملتے ہیں اور جسے کہتا ہے نا کہ ہمیں پراپر لوگ ملتے ہیں جن کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی انرولمنٹ کروائی ہے ان لوگوں کی پروسسنگ چارجز ہم چارج نہیں کریں گے میں امیت کرتا ہوں کہ اب تو کلیر ہو گیا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کوئی پریشانی نہیں ہے نارمل اپلائی کیجئے فائدہ اٹھا لیں یہ آپ لوگ کے فائدہ کی چیز ہے اس کو کنفیوز کر کے خراب کرنی کی ضرورت نہیں ہے خراب کر دیں گے تو ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے یہ رمضان گزر جائے گا پروسسنگ چارجز اپلائی ہو جائیں گے فائدہ تو ہمارا ہے نقصان تھوڑی ہے تو ہمیں اگر آپ ہمارے پوچھیں گے تو ہم فائدے میں ہیں رمضان کو اگر آپ اس طرح گزار دیں گے بغیر انرولمنٹ کروائے تو ہمیں فائدہ ہے لیکن اگر آپ رمضان میں کر لیں گے تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے کہ آپ ایک کیس بھی ہو جائے گا اور پروسسنگ سے بچ جائیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کنفیوز کر کے یا خراب کر کے فائدہ کس کا آخری رپلائی کر دوں کہ بوجھے گزم سے بات اعداد اگئی ہے اور اب میں اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعداد بیچ میں نظر آ رہی ہے مجھ کو جو کہتے ہیں کہ او بھائی یہ بھی بتاؤ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے وہ ہر ویڈیو میں ایک بات کر رہے ہیں ہر ویڈیو میں یعنی کہ دوبائی کا وزر ویزا بھی پاکستان کے لیے نہیں ہے کینیڈا کا وزر ویزا بھی پاکستان کے لیے نہیں ہے ورک ویزا بھی ہمارے لیے نہیں ہے ہر پرو ہر ویڈیو میں یہی کمنٹ آ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ آٹو ریپلائے ہیں یا وہ آٹو میسیجز ہیں یا وہ کمپیوٹر ہیں یا وہ اے آئی ہے یا وہ انسان ہے میں نے آفس سے کہا ہے کہ جتنے بھی کمنٹس ایسے آئیں ایسے لوگوں کے آئیں چاہے وہ مزاق کر رہے ہیں چاہے وہ سیریوس ہو کیونکہ اب میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ پاکستان سے تو نہیں ہے میں نے ان کا پیچھا کر کے چیک کی ہے اور ان کے جو کنٹری چیک کی ہے وہ کنٹری پاکستان کی نہیں آ رہی ہے تو ان کے آئی پیز بھی ہمارے نہیں ہیں یا تو ان کے آئی پی جو ہیں وہ لگے میں ہیں وی پی این سے یا پھر وہ بہار سے ہیں تو وہ انہیں چیک کر لیے ہیں ایسے تمام لوگوں کو بلوک کر رہے ہیں ہم لوگ جو لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان کیلئے نہیں ہے تو اگر کوئی بیچ میں شرارت کر رہا ہے تو وہ چینل بلوک کروائے گا اپنا ٹھیک ہے ہمیں پرولم نہیں ہے اگر ہمیں پرولم نہیں ہے آپ کو انفرمیشن فری دے رہے ہیں ہم لوگ ہمیں فری انفرمیشن دینے دیجئے اور فری انفرمیشن کو آپ انجوائی کیجئے اس میں اپلائے کریں نہ کریں کسی کو فارورڈ کریں لیکن انجوائی کیجئے فری انفرمیشن نہیں ہے کوئی فیس ہوڑی اس کی تو ان تمام لوگوں کو ہم بلوک کر رہے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام پاکستان کیلئے نہیں ہے یہ لوگوں کو آپ بتا کر گوڑی شروع کریں تو لہٰذا ان تمام لوگوں کو ہم ونس ان فر آل بلوک کر رہے ہیں ان کی ریسرچ ہو رہی ہے پیچھے جنہوں نے کمنٹس کیے میں جو آگے کلک کر رہے ہیں سب کو ایٹوزی ہم بلوک کر رہے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ